اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم سامعین آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک کٹر شورائی ممبر عبدالحکیم ٹانڈوی یہ یوپی کا رہنے والا ہے تو اس بندے نے کسی سے بات کیا تھا اور وہاں پر اس نے کچھ مثالیں دی تھی تاؤن کے تعلق سے کہ جہاں پر تاؤن فیلتا ہے وہاں پر نہیں جانا چاہیے اور اس تاؤن واری مثال کو اس نے جوڑ دیا حد مولانا ساس صاحب کے تعلق سے تو ہمارے ساتھ ہے علتاب بھائی احمد اگر کے ذمہ دار آئیے پہلے ہم عبدالحکیم ٹانڈوی نے کیا کہا ہے تاؤن کے تعلق سے اور مولانا ساتھ کے تعلق سے پہلے اس کو سنتے اس کے بعد اس پر تفسیرہ کرتے ہیں تو ابھی تو تاؤن میں ملووث نہیں ہے لیکن جو وہ اس راستے کو پکڑ کے جائے گا تو پونہ پہنچ گیا ہے وہ بھی تاؤن میں ملووث ہوگا کہ نہیں ہوگا اور جو اس کا ساتھ پکڑے گا اس آدمی کا وہ سارے کے سارے لوگوں کو تاؤن ملووث ہو جائے گا تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس آدمی کو بھی روکیں اور جو اس کا ساتھ پکڑے اس کو بھی روکیں تاکہ موزی مرض سے بچیں وہ اس کے سیلیے حمدد دی ہے ہے یا نہیں ہے یہی ہے اب دیوبند دار روم نے جو مولانا ساتھ صاحب کو کہا ہے ابھی نہیں کہا نہ گمراہ نہ آلے سنت و زمان سے خانی ہے بلکہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو آگے چل کے گمراہ ہو جائیں گے تاوہ میں ملووث ہو جائیں گے تو دیوبند تو ان کا سب سے بڑا حمدد ہے کہ جو غلط راستے پر جا رہا ہو اس کو بتا دے کہ آگے راستہ گڑھ بڑھ ہے تو وہ حمدد ہو ہی ہوا اور جو اس کا ساتھ پکڑے گا وہ بھی اسی مرض میں ملووث ہو جائے گا تو دیوبند نے اپنی فتح میں کہا کہ اہل سنت جبور کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں انبیاء کی شان میں بیعت بھی کر رہے ہیں تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں صحابہ کی شان میں گزتاہی کر رہے ہیں اور جمہور کا جو متفق علی فتوہ اس سے ہٹ رہے ہیں یہ ساری راستے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اگر اس راستے پر چلتے رہے ہیں آگے جا کے گمراہ ہو جائیں گے تو یہ تھے عبدالحکیم ٹانڈوی یوپی کے رہنے والے غالباً تو یہ کسی بندے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک بندہ کسی راستے سے کسی شہر کو جا رہا ہے اور اس شہر کے اندر تعاون فیلہ ہوا ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے کہ وہاں نہ جائے کیونکہ اگر وہ جائیں گا تو وہ خود تعاون کہتا ہے مبتلا ہو جائیں گا اور اس بات کو حکیم ٹانڈوی نے فٹ کیا ہے مولانا ساتھ صاحب کے اوپر کہ مولانا ساتھ صاحب بھی دیوبا نے جو فتوہ دیا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہے تو جو بھی مولانا ساتھ کے راستے پر چلیں گا یا ان کے پیچھے چلیں گا یا ان کو فالو کریں گا تو وہ بھی اسی طرح سے گمراہ ہوں گا جس طرح سے تعاون والی جگہ پر جانے والا شک تعاون میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ تعاون والا جو لوجک جو مولانا ساتھ کے ساتھ جو یہ فٹ کر رہے ہیں یہ حکیم صاحب سننے میں آیا کہ یہ حکیم بھی ہے اور عمر دراز ہے تو تعاون والی معاملے کو اور حدیث کو یہ جو لوجک جو انہوں نے دیا ہے اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہئے اصل میں بہت آسان سی چیز ہے کہ سب سے پہلے تو عبد الحکیم صاحب جو ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی آقابیر سے ڈسکس کر کے سوشل میڈیا پر بور رہے ہیں یہ ایک چیز تو وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جو متضاد اس کے اندر بیانات دیئے تو اس میں بہت سارے شبہات ہیں اور بہت سارے اشکالات بھی اس کے اندر ہیں ایک چیز تو یہ جو تعاون والی بات کہی انہوں نے سب سے پہلی بات تو اس کا سیاق و سباق بہت الگ الگ ہے بات بیماری کے تعلق سے ہو رہی ہے اور مونہ ساسا جو ہے تو ایک دینی جماعت کے ذمہ دار ہے تو اس جماعت کے ذمہ دار کے قریب نہیں جانے کے اعتبار سے اس کو فیٹ کر رہے ہیں اس کو اقتیاس مال فارق کہا جاتا ہے یہ تو وہی بات بھی نا بریلویو کی طرح کہ بریلویو حضرات جس طرح سے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کی الٹی سیدھی مثالیں دیتے جس کو ہم کہیں گے بھئے کہ کتے کان بلی کو لگا دینا بلی کان کتے کو لگا دینا یہ لوجک سمجھ میں نہ اگر ابھی ہم اگر کبھی اس بات کو اگر گہرائی سے لیتے ہیں اور جو قیاس اور جو لوجک جو حکیم صاحب اگر دے رہے تو ایزا بہت ساری احادیث ہیں ان احادیث کو اگر اس حکیم صاحب کے لوجک کے اوپر اگر ہم فیٹ کریں تو آپ خود ہی اس سے اندر لگا لیے کیا ہوں گا حدیث ہے مسلم شریف کے حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جو ابو راوی ہے فرماتے ہیں احب البلادی الاللہی مساجدہا و اعبغد البلادی الاللہی اسواقہا حدیث نمبر چھے سو اکاتر کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین جگہ کوئی ہے تو وہ مسجد ہے اور سب سے ناپسند کوئی جگہ ہے تو وہ ہے بازار تو بازار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بات نہیں اللہ کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بازار سے بغض اور ناپسندی ناپسندگی تھی احضار کیا ہے کہ سب سے گندی جگہ اگر ہے اللہ کی نگاہ میں تو وہ بازار ہے تو حکیم صاحب کے لوجک کے حساب سے بھی شورا والوں کو بازار بھی نہیں جانا چاہیے یہ سب جانے کی روکنی کی بات نہیں ہے بھئے ایک جگہ تعاون آیا آیا ہی نہیں ہے آیا اب تک تعاون نہیں آیا اور کوئی بندہ سب اس جگہ پر جا رہا ہے اس کو روکنا بھئے آگے تعاون آنے والا ہے جیسے انہوں نے لوجک دیا بھئے مولانا ساز صاحب کو دارلوم نے گمراہ نہیں کہا اہل سنت سے خارج نہیں کہا لیکن وہ جو راستہ اختیار کی ہوئے نایی گمراہی کی طرف جا رہا ہے مطلب اب تک گمراہ نا دارلوم نے کہا ہے بقول حکیم صاحب اور نایی ان کو اہل سنت سے خارج کی ہے تو یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ ابھی تک کسی شہر میں تعاون نہیں آیا تعاون آنے کا خدشہ ہے اندیشہ ہے تو ابھی سے اس کو منع کرنا تو اگر حکیم صاحب کا لوجک اور ان کا قیاس اگر لیا جائے تو پھر شورا والوں کو پھر مسجدوں اپنے بازاروں میں نہیں جانا چاہیے اس لئے کہ بازار تو اللہ کی نگاہ میں سب سے خطرناک جگہ ہے اور اسی مسلم شرم کی روایت کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول ہے فرماتے ہیں سب سے پہلے نہ بازار میں جاؤ نہ سب سے بعد میں بازار سے نکلو نہ سب سے پہلے بازار میں جاؤ نہ سب سے بعد میں بازار سے نکلو مطلب یہ کہ ان دونوں باتوں کو اگر ملالیں بازار کی قباہت اور بازار میں کم سے کم ٹھہرنی کی بات ہے سب سے بعد میں نہ نکلو مطلب جلدی نکل جاؤ اور سب سے پہلے نہ جاؤ مطلب یہ کہ بہت اشد ضرورت ہے تو بازار کا رکھ کرو اور آگے لکھا ہے کیونکہ بازار شیطان کے دنگل ہے اور شیطان وہی اپنا جھنڈا گارتا ہے مسلم شریف کے حدیث ہے حدیث نمبر ہے 2451 2451 2451 حدیث نمبر ہے اور اسی مسلم شریف کے اندر یہ حدیث سلمان فاردی اس کے راوی ہے تو اگر حکیم پانڈوی صاحب کا اگر قیاس اور لوجک اگر مانا جائے تو جیسے کہ شیطان کے دنگل بازار ہے اور بازار کے تو شیطان اپنا جھنڈا کارتا ہے مفتید آب اصل میں یہ لوگ جو ہے نا مطلب ایک تو جاہل ہیں جی جی اور پھر اس میں اجتہادات کر رہے ہیں یعنی مولانا انوار شاہ کشمیری رمتلالے بولتے تھے کہ اگر علماء سے بحث آگر ڈاکٹر کرے گا مولانا مین سبدہ صاحب اس کو بروبر بیان کے اندر کرتے تھے بیان بھی کرتے تھے ہمیشہ تو مولانا مین صاحب بولتے تھے مولانا نوار شاہ کشمیری رمتلالے فرمائے کرتے کہ ایک ڈاکٹر جب کسی آلیم سے بات کرے گا تو وہ ڈاکٹر یہ سمجھے گا کہ میں نے آلیم کو ہرا دیا اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے تو اپنی جہالت کی زبان رہے گی اور وہ خود کو آلیم سمجھے گا اسی طرح سے ڈاکٹر یہ جو عبد الحکم تانڈوی ہے تو یہ بھی یہی سب جہالت کر رہے کہ ایک تو یہ اہل بھی نہیں ہے اجتہاد کرنے کے اور پھر اجتہاد کر رہے تو خطا نہیں کر رہے بلکہ ایسی خطا کر رہے کہ اس کو ایک شرعی ثبوت دے رہے ہو یعنی کہ دارلوم دیوپر نے اتنی سارے باتیں نہیں کہی کہ تاؤن کسی جگہ پر وہاں نہیں جانا چاہیے ویسا یہ مولانا ساتھ کو نہیں مانا اتنی سختی نا دارلوم نے اختیار اصل میں یہ آپ نے آپ کو دارلوم کے باپ سمجھ رہے ہیں دارلوم سے دو قدم ان لوگ آگے چھر رہے ہیں دارلوم چلو دارلوم مولانا ساتھ کی کیا تخصیص ہر وہ بندہ جو تھوڑا سا اگر راستے بھڑک جائے تو دارلوم اس کی کیا کرتا ہے روک تھام کرتا ہے دارلوم نے جب قدگن لگا دی تو بات رک گئی بات معاملہ ختم ہو گیا اب ایک بیماری آئی نہیں دارلوم نے کہا کہ خدشہ ہے کہ اگر قدگن نہیں لگائی گئی تو گمراہی آنے کا خدشہ ہے تو یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب قدگن لگا دی گئی اور رجوع بھی ہو گیا اور رجوع کے اوپر اتنے بڑے بڑے اقاورین نے اور پھر تفسیر بھی رائے کی بات کرتا ہے تو مولانا سلمان صاحب مظاہری دامت برکادوم جو مظاہر علوم کے محتمیم بھی ہے اور جانشی نے پیر طریقت مولانا طلعہ کاندلوی اور مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے خلفہ میں سے شمار ہے تو جب انہوں نے تفسیر بھی رائے بھی رائے پر بھی جواب دیا اور تمام چیزیں کی تو پھر مولانا صاحب پر یہ الزام لگانا یعنی اللہ کی نبی صاحب کی حادث سے ٹکرانا ہے کہ اللہ کی نبی صاحب نے فرمایا کہ تائب ہونے والا ایسا ہے ات تائب من الزمبی کم اللہ زمبا لگ ہونے گار توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے کوئی گناہ کیا رہا ہے اصل میں جو دو باتیں جو آ رہی ہیں ایک حیث رجوع اور ایک تفسیر بھی رائے ہیں انشاءاللہ تفسیر بھی رائے کی اوپر میرا ایک مفصل ویڈیو آنے والا ہے جس میں میں متقدمی متاخرین سارے علماء اور فقہات اور مفصلین کی کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ میں اس کو ریکارڈ کرنے والا ہوں رجوع کی جو بات آئیے تو عبدالحکیم ٹانڈوی اس بندے کو میں ایک نصیت کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ فلا جگہ پر تعاون ہے نہ جایا جائے اس سے رکا جائے تو اگر اس جگہ کا تعاون اگر ختم ہو جائے تو کیا یہ حکم باقی رہے گا کہ وہاں نہ جایا جائے تو رجوع ہو گیا نا تو وہی بس انجھا جا رہا ہو نا جب مولا ساتھ نے جب رجوع کر لیا تو آپ کے بقول آپ کے اور آپ کی جو چھوٹی ذہنیت دینا اس کے مطابق تو تعاون ختم ہو گیا یہ کوئی مطلب نصیت قطعی نہیں جا تعاون ایک بار فائل گیا لائف ٹائم ہوا جانا ہی مت حاضر تعاون اگر ختم ہو جاتا ہے بندہ وہاں جا سکتا ہے نا تو اگر مولا ساتھ کے ساتھ اس لوجک کو آپ پیش کرو تو مولا ساتھ نے ایک بار نہیں تین بار رجوع کیا ہے تو مطلب یہ کہ تعاون ختم ہو گیا ہے اب کوئی بندہ مولا ساتھ کو فالو کرتا ہے تو اس میں کوئی براہ نہیں ہے لیکن اصل چیز ہے حسد بغض اور حسد یہ شورا والوں کو اصل میں مولا ساتھ سے بغض اور حسد تھا اس وجہ سے کہ وہ ایک بڑے مقام پر تھے اور ان کو اس بڑے مقام سے ہٹا کر یہ خود اس پر فائز ہونا چاہتے تھے تو ان کے اوپر ترہ ترہ کے الزامات لگا دیئے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی ایک ہوتا ہے سیاسی اعتراض ایک ہوتا ہے شرعی اعتراض شرعی اعتراض جو ہوتا ہے اس کا جب جواب مل جاتا ہے تو موطریز کے اعتراض کا ازالہ ہو جاتا ہے اور وہ شانت ہو جاتا ہے خاموش ہو جاتا ہے لیکن سیاسی جو اعتراض ہوتا ہے اس وقت تک اس کا ازالہ نہیں ہوتا جب تک اس کا سیاسی مفاد حاصل نہ ہو جائے جی بالکل سیفر اصل میں مولانا امین سبدا صاحب فرمایا کر دیتے کہ بعض لوگ مودودی ذہن کے ہوتے ہیں یعنی جب کبھی انتشار نظر نہ آوے تو ان کے اندر بیچے نہیں پیدا ہوتی اور کئی سیلاب نہیں آیا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر رہتے کہ اللہ ابھی تک ہم کو کام نہیں ملا کر گئے تو جیسے ہی معاملہ سلجنے کی طرف نکلتا ہے تو یہ عبدالحکم ٹانڈوی اور ان کے جیسے گروپ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں جن گروپوں میں کام کرتے ہیں اسے دلیا کے بہت سارے گروپ ہیں تو مفتی مصہو صاحب اگرے یہ لوگ یہ گروپوں کو ہنڈل کرتے تو ان گروپوں کے اندر جو ہے نا یہ بہوچال آ جاتا ہے کہ اب یہ صلاح ہو رہی ہے اب جو ہے نا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا جھگڑے گا تو اب ہم کیا کرے گے یعنی ہم کس پر تبصرہ کرے گے یعنی ان کو کبھی بریلوی گیر مقلد اور دیگر چیزوں پر ان کو انٹرس نہیں ہے بس اہل حق جماعتوں کے ادر اتحاد ان کو پسند نہیں ہے اصل میں جو ابھی آپ نے جو نام جو گنوائے ہیں جو دلیا کے جو مفتی مصہو صاحب و جنہوں نے کتابیں وغیرے جو لکھی ہے اصل میں یہ کسی جماعت میں تبلیغی تھے ہی نہیں اب بات سمجھے یہ علم کے میدان میں ہو سکتے ہو امامت کے میدان پر یہ تبلیغ کے میدان میں یہ کبھی تھے ہی نہیں اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے بھئی خارجی لکمہ جب لیا نہیں جائیں گا تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھئی جو تبلیغ سے جڑتا نہیں ہے ان کو خارجی لکمہ کہتے ہیں تو خارجی لکمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ میں اگر باہر سے میں آ کر آپ کو کچھ رائے مشورہ دوں تو میں آپ کے لئے خارجی لکمہ ہوا اور دعوت تبلیغ کے جو فیلڈ ہے اس فلڈوں میں آپ لگے ہی نہیں ہو وہ پھر آکیا بھی لکمہ دونگے تو اس کو کیا کہا جائیں گا خارجی لکمہ ہی کہا جائیں گا یہ تو ہر مطلب سے کا حصول ہے نا اگر جیسے اب شاہی مراد آباد ایک بہت قدیم ادارہ ہے اور بہت ماشاءاللہ قابل لیکن اگر دعلوم کے اساتیزہ وہاں جا کر اپنے طرف سے کوئی رائے ان کے نظامت کے اندر اور ان کے ترتیب میں دینے لگے تو وہ اس کو عدباً سن لیں گے لیکن اس کو اپنے مشورے میں نے لے گے کیونکہ ان کے ایک مشوری کے اپنی کمیٹی ہے اور اسی کو کاری طیب صاحب رمیت اللہ لینے بھی ہائلائٹ کیا ہے کہ ہر تنظیم کا ایک نظام ہوتا ہے ایک مدرسے کا ایک اصول ہوتا ہے اور ان کے ایک نظریات ہوتے ہیں ایک اسلاح کا طریقہ ہوتا ہے جیسے ہر شیخ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے مردین کا اسلاح کا تو مرکز کا ایک اپنا طریقہ ہے وہاں پر آنے کے بعد میں جب یہ لوگ انہیں رائے دیا اور نہیں مانی گئی تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ عام زبانوں کے اندر بولتے نا کہ غریب کی بیوی سب کی بھاوی ہوتی ہے ایسی تبلیغ کا حال ہو گیا یعنی بس مانا کیوں نہیں ہماری بات کیوں نہیں ہر کوئی آ کر اپنا حق جتانے کا کام اچھلی اس کام کوئی مقبول عام حاصل ہے یہ پورے ورڈ کے اندر یہ کام چل چکا ہے فیمس ہو چکا ہے اور اس کے اثرات بھی مطلب مرتب ہو چکے ہیں اور مسلمانوں نے نہیں صرف اپنی کنٹری بنے بلکے ساری کنٹریز کے اندر یہ کام اپنی جڑے آج مطلب جمع چکا ہے تو ابھی کچھ لوگ آتے ہیں جو سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکل بلکل صحیح ہاں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ مطلب یہ سب چیزیں کر رہے ہیں بہرہار بات لمبی ہو گئی اصل میں یہ جو عبدالحکیم صاحب جو ٹانڈی ہے ٹانڈا کے رہنے والے ہیں انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں مولانا ساتھ کے اوپر یہ کچھ نئے الزامات نہیں پرانے الزامات ہیں میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہونا کہ میں دارلوم نے کہہ دیا ہے وہ گمرائی کے راستے پر جا رہے تو ان سے دور رہنا ہے تو دارلوم دیوبان سری مولانا ساتھ کی بات نہیں آپ کے تعلق سے بھی یہی کہیں گا آپ کی کیا حصیت ہے مطلب آپ کیا وقت کے ولی ہو آپ کیا نبی ہو کہ آپ بلکل صحیح آپ آگے جو بھی کروں گے بلکل صحیح اور آپ کو کلین چٹ مل گیا ہے من جانب اللہ آپ کا ایک برات نامہ نازل ہو چکا ہے یا پھر آپ کے جو رفقہ ہے جو مطلب شورا کا جھنڈا لے کر جو چل رہے کہ ان کے تعلق سے اللہ تعالی کی جانب سے ایک برات کا ایک لیٹر پیڑا لیٹر ہیڈ آپ کو مل گیا ہے کہ ابھی ہم گمرہ ہوئی نہیں زکتے اور ہم ایک دم حق پرست ہے اور آگے بھی ہم سے کوئی گلتی ہوں گی نہیں ایسا تو صحابہ اکرام کی تعلق سے یہ عقیدہ اہل سنو جماعت کا نہیں ہے معصوم ان الخطہ کوئی ذات ہے تو وہ نبی ہے گلتیا تو ہر کسی سے صحابہ اکرام کے تعلق سے بہت دروائیات ہیں ہموں کا ایسی ملی ہے لیکن ان کی گلتیوں کو ہم نے وہ گلتیا مطلب اہل سنو جماعت کا یہ عقید ہے کہ صحابہ اکرام سے جو گلتیوں سے اللہ نے ان کو گلتیوں سے محفوظ رکھا ہے اور ان کی گلتیوں کو امت کے اندر رحمت بنا کر پیش کیا ہے صحابہ کی جو گلتیاتی یہ امت میں رحمت کا پیش خیمہ بنی پر تم لوگ ہو تم لوگ جو آج جس جھنڈے کو لے کر چلے شورا کا جو جھنڈا ایک زمانے میں جب میں کھڑا ہوا تھا شورا والوں خلاف تو مجھ پر یہ الزام لگاتا میں علماء کے خلاف کھڑا ہوں تو مجھے توڑا ڈر لگتا تھا کہ سب علماء اکرام دعلم دے سب مطلب شورا شورا کر رہے اور میں آکھلا اور میں بھی آکھلا اس وجہ سے کھڑا ہوا کہ مولانا سعید پر جو الزامات لگتے تھے تو میں نے قرآن حدث میں دیکھا اس کو تو مجھے اس کے نظیرے ملی جو بھی الزامات لگائے گئے الزامات کی نظیرے مجھے قرآن کے اندر تفسیر بھی رائے کے ہاں تفسیر بھی رائے مطلب کسے کہیں گے میں اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں تو میں جو اپنی رائے سے بڑھ رہا ہوں کسی بھی تفسیر میں نہیں مل رہے تب کہا جائے گا ہمارے تفسیر بھی رائے کر رہے ہوں مولانا سعید میں جو بات کہیں تھی جو کسی نہ کسی تفسیر میں یہ بات مل رہی تھی تو ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہمارے علماء نے جو ہم کو جو سکھایا ہے جو تعلیم دی ہے اور جو ہم نے تفسیر بھی رائے کی جو قواہیت پڑے ہیں جو اصول پڑے ہیں اس اصول پر یہ اصول فیدی نہیں ہو رہاتا کہ مولانا صاحب صاحب تو افسر بھی رائے کر رہے ہیں اس لئے ہم لو اس لئے میں خلا ہوا اور میں بھی خلا ہوا ایک دلیل لے کر خلا ہوا کہ بھئی میرے میرے پاس جو دلیل ہے میں نے جو جہاں سے اخذ کیا ہوں آپ اس کا کیا کر لو مراجعت کر لو دیکھ لو میں میں نے یہ بات یہاں سے نکالی ہے تو نہیں آپ علماء کے خلاف کھڑے ہو بہرحال اس زمانے میں مجھے طرح در محسوس ہوتا تھا کہ ہر واقعی میں مولانا صاحب گمراہ ہے دیوبن کا فتوہ ہے اور میں مولانا صاحب کے طرف سے کھڑا ہوں اور اور سارے علماء اکنام ہی در مجھے ڈرمہ اسے ہوتا لیکن آج اللہ کا شکر ہے آج بہت سارے علماء سینہ ٹھوکر بات کر رہے مفتی تقی عثمانی صاحب جب رائیون تشریف لے گئے تو ایک دم خولے الفاظ میں کہاں میں آپ کے پاس تشریف لائے آپ اس سے یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کا حمایت ہوں مولانا سلمان سام ندوی مولانا سلمان صاحب مظاہری شیخ الحدیث شیخ پیر طلحہ صاحب اور مفتی ضروری صاحب مفتی نعیم صاحب پاکستان والے اس کے علا ملتان کے مفتی ندیم صاحب رکنے شورہ دارلومہ اور مولانا عبدالعظیم صاحب فاروقی صاحب اتنے علماء اکرام اتنے علماء اکرام خڑے ہو گئے تو پھر تب میرے کو مطلب ایک اتمنان سا آسل واقع نہیں جس بات کو لے کر میں خڑا ہوا تھا آج میری تائد میں اتنے علماء بھی ہے میں اس میں منفری اور تنہا بلکل نہیں بہرحال ویڈیو بہت لمبا ہو گیا آخری بات میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عبدالحکیم ٹانڈوی اور اس جیسے لوگ جو شوشل میڈیا کے اوپر جو فتنہ فائلہ رہے تو قرآن حدیث سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے دیکھو ہم تو یہ چاہتے بس صلاح ہو جائے آج مولانا عرشد مدنی صاحب کی طبیعت خراب اور مولانا صاحب صاحب اعادت کیلئے پہنچے بھی لوگوں کا پیٹ دلت کر رہا ہے بہرحال ایک دیکھئے نا ایک بندہ اگر دیوبن کے خلاف ہی اگر ہوتا تو کیوں جاتا اور مولانا صاحب تو اپنے بیانات کے اندر تو باہر ہاں کہتے ہیں کہ ہمارا مرجہ دعلم ہیں ہاں ہمارا مرجہ دعلم دیوبند ہے دینی مداری سے اور ہم کوئی الگ فرقہ جماعت نہیں ہم اہل سنوی جماعت سے تعلق رکھتے اور رہی بات مولانا صاحب کے بیانات کی تو ایک نئی کتنی کتابیں نکلیے کہ مولانا صاحب نے رجوع کیا ہے اب جب رجوع آ گیا تو وہاں پر ایک شوشہ ڈالنا جب منظر عام پر آپ نے مطلب ایک عام مجمع کے اندر آپ نے بات ہے کہ آم مجمع میں رجوع کرو تو یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ بندہ کسی جگہ گناہ کرے تو وہی جا کر اس کو توبہ کرنی ہے کیا کوئی بندہ آ کر شراب خانے میں شراب پیئے اور جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کوئی اگر کوٹے پہ جا کر کچھ گندہ کام کرے کیا اس کو توبہ وہی جا کرنی ہے تب مانا جائیں گا یہ جو رجوع کا جو قائدہ ہے جو ایک پیش کیا جارہا ہے رجوع کا جو کنڈیشن جو لاغو کی جاری ہے یہ دعالیم دیورنی طرف سے نہیں ہے یہ جو نیچے درجے کے جو لوگ ہیں نا یہ شورا والے انہوں نے اپنے طرف سے کنڈیشن سے لگائی ہے دعالیم نے کہا کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا مہتبین صاحب نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا ہم نے قدگرن بھی لگائی اور وہ مہتبین صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک اقتک جو ہے تو ان کا رجوع قبول بھی ہے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ مولا احمد لارض صاحب سے اپنا معاملہ ختم کر لے تو یہ خیر ان کا اپنا معاملہ ہے لیکن عبدالعکیم تانڈوی جیسے لوگ جو ہے جب بولتے تو حدیث کے اندر ایک جملہ ہے کہ جب دین کے کام نا اہلوں کے تابع کر لیے جائے یعنی نا اہلوں کے ذمہ لے لیے جائے تو نا اہل جب اپنے ذمہ لے لے گا اس کو تو قیامت کا انتظار کرنا ہے جی 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 وہ حدیثیں نا کہ جب امانت غیر اہل کے پاسگر چلے جائے تو پھر قیامت کا اندر تو یہ ان میں کیا اہلیت کیا آئی جو عبدالحکیم تانڈوی جیسے جو لوگ ہیں اس سے پہلے بہت سارے آئے تھے شاپ شوڑر جن کو کہا جاتا تھا یہ باتے چگلیا لفاظیا یہی سب کچھ کیا انہوں نے اور پورا اپنی پوری جتے اپنی جو گند یہ لوگ فائلا رہتے اس کا پورا پٹا رہا اٹھا گیا انہوں نے رکھ دیا دارلوم دیوبان کے سر کے اوپر اصل پہ دارلوم کا نے کئی مردوہ کہا کہ شورا جو ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن شورا والے جب بھی بات کرے گے تو دارلوم کو استعمال کرے گے تو ایک مردوہ جب شورا والے سے ہماری بات ہوئی تو شورا کے ذمہ داروں سے ہم نے بہت آسانی کے ساتھ پہ بات کی کہ بہت آسان ہے اگر مولانا ساتھ صاحب آج اگر عالمی شورا کو مان لیں گے تو تم مولانا ساتھ صاحب کی عبارتوں کا کیا کریں گے تو اس پر خاموش ہو گئے وہ کہ معلوم یہ ہوا کہ تمہارا عبارتوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اصلہ میں نے بھی ایک بندے کو یہ بات کہیں تھی کہ آپ یہ کہتے ہو کہ مولانا ساتھ صاحب شورا کیوں نے تسلیم کر رہے تو میں نے اس بندے کو کنڑک سے فون تھا میں نے کہاں اگر مولانا ساتھ صاحب شورا قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ اصابہ قیف کا خطہ شیر قبول ہے اگر مولانا ساتھ صاحب شورا کو تسلیم کر لیتے ہیں تو مدینہ اور مکہ اقباد جو سب سے زیادہ مرجے خلائق جو جگہ ہیں اس کو مان لیں گے نظام الدین کو اور جتن میں اعتراضات ہیں مولانا ساتھ کے اوپر تو وہ بندہ مجھ پر چڑھنے لگا تو بھر ایک لوجک ہوتا ہے لوگوں کو بات کرنے کا سینس نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پاس مطلب صحیح اور غلط کو پرخنے کا کچھ یہ ہوتا نہیں ہے اور صحیح اپنی بات ہوا میں چلا دیتے ہیں اور ایک فتنہ فائلہ دیتے ہیں اور خود پہلے فتنے کی ضد میں آ جاتے ہیں اور پھر فتنہ فائلہ دیتے ہیں تو ویڈیو بہت بڑا ہو گیا میں ایک ہی میسیج پر امت کو دینا چاہوں گا کہ ہم تو اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں آج بھی اگر آتے ہیں شورا والے نظام الدین تو ہمیں کیا ہے ہمیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بس صلاح ہو جائے مولانا صاحب نے تو یہ بات کئی مردبہ کہی کہ ہم نے کسی کو نکالا بھی نہیں ہے جو کہا ہے وہ خود ہو کر گئے اور یہ بھی مولانا صاحب کے دیکھو لوگ کچھ بھی بولے لیکن مولانا صاحب نے بات کہی کہ کوئی ہمارے پاس مطلب یہ فرقہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی دو جماعتیں نہیں ہیں سب ہمارے اپنے ہیں اور جو بھی آئے ہمارے کام کے اندر سب کا استقبال ہے تو وہ تو بلکل اپنی باہر کھولے ہوئے اور جو مسائلیں انہوں نے پچاس مردبہ یہ بات بھی کہی کہ آپ مرکز میں آؤ اور آ کے اپنے مسئلے کو حال کرو جی میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ بس صلاح ہو جائے میں نے اس سے پہلے وڈیو میں بھی کہا تھا کہ جس طرح سے مولانا صاحب ندوت العلماء تشریف لے گئے اس طرح سے دعلم دے وہ بنگا ہے کہ وزیٹ ہو جائے ان کا اور بیٹھ کر یہ ساری مسئلے ختم ہو جائے اور امت جو دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے یہ کیا ہو جائے پھر سے ایک ہو جائے ایک دوسرے کا کندہ بن کر شانہ بن کر کاف کریں ابھی جو مولانا عرشد مرنی صاحب سے ملاقات ہوئی امکان تو ہیں حاصل میں دعلم کے اندر مولانا صاحب کو جب بلائے جائے گا تو بلکل چلے جائے گا بلکل جائیں گے اگر وہ دعلم کے طرف سے ایک لیٹر کبھی آ گیا آپ آئے مولانا صاحب یہ اتنا بڑا امت کے در مسئلہ چل رہا ہے اور آپ نے رجوع رجوع کیا ایک مرتبہ آپ آ کر جائیے تو مولانا صاحب دوڑتے ہوئے دعلم جائیں گے ہمارا ساری امت سے جتنے لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب سے ہمارا ایک ہی مطلب یہ ہے ایڈوائز کہیے مشورہ کہیے کہ آپ دعا کریں دعا کریں کہ یہ معاملہ حد ہو جائے اور مولانا صاحب دعلم تشریف لے جائے اور وہاں پر بیٹھ کے یہ سارے مسئلے ختم ہو جائے اور پھر سے مولانا صاحب رجوع کرتا جو بندہ ایک سے تین بار رجوع کرتا ہے سو چوتی بار رجوع کرنے میں کوئی حج نہیں ہے کوئی حج نہیں اور چلو وہ بندہ کا رجوع نہیں کرتا سب سے پہلے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے اور ہم جب تک رجوع نہیں ہوا جب رجوع ہو گیا تو سب سے پہلے خود مظہر والے کھڑے ہو گئے جب تک رجوع نہیں ہوا تھا کسی مدرسے والے نے میری اور ہماری بات تو وہ چھوٹے لیول کے لوگ ہیں لیکن جب تک مولانا صاحب کا رجوع نہیں آیا تھا تو کسی مدرسے والے یا تک ہے پاکستان کے علماء اقرام بھی خاموش تھے لیکن جیسا مولانا صاحب کا جب رجوع آیا تو مفتی ضروری صاحب بوپال کے اندر جزت نے رجوع کر لیا تھا جی جی ہاں بوپال کے اندر جزت نے رجوع کر لیا تھا اس کی ریکارڈنس وہ وائرل ہوئی ہے لیکن ابھی کیا کہے میں نے کہا نا ایک سیاسی اختلاف ہوتا ہے کہ جب تک سیاسی مفاد حاصل نہ ہو تب تک وہ معاملہ کچھ سلشتہ نہیں ہے براہ ودرا دعا کرتے رہے اور یہ جو عبدالحکیم تانوی جیسے جو لوگ ہیں جو امت میں فتنہ فساد فائلہ رہے ہیں اور جو حدیثوں کی غلط ترجمہ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی حدیثوں کسی معاملے سے فیڈ کر رہے ہیں یہ تاؤن والی جو حدیث تھی تو ایسے بے وکف لوگوں سے آپ دور رہے اور ان کی باتوں میں نہ آئے بس یہی میں آج کے اس ویڈیو میں ایسے دینا چاہتا ہوں بدعا میں یاد رکھے اللہ تعالیٰ پوری امت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا معاملہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوں گا تو پھر دیر کی اس بات کی ہمارا چینل سبسکرائب کرو بیل آئیکن پریس کرو تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے جزاکاللہ خیر